اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزت الحرامہ روح اسلام کنفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو یہ تمام نشانیاں کال جادو کی ہیں اور آپ میں اگر یہ نشانیاں ستر فیصد تک بار بار ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے جسم پہ نیر کے نشان نظر آنا لیکن آپ کو چوٹ نہ لگی ہو اور کبھی کبار وہ نشان ایک دم حتم ہو جانا اور تھوڑے ٹائم کے بعد دوبارہ نظر آ جانا اور جب آپ اس نشان پہ ہاتھ لگائیں تو آپ کو دردیا تکلیف نہ محسوس ہونا سینے میں گھٹن محسوس ہونا سپیشلی اثر کے ٹائم کے بعد سے آپ کے سینے میں گھٹن محسوس ہو جانا یعنی سانس لیتے ہوئے تکلیف ہونا اور ایسا محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی فکر یا کوئی ٹینشن محسوس ہو رہی ہے رات کو سوتے ہوئے ہاب میں کچھ کھانا محسوس ہونا اور جب آپ کی آنکھ کھلے تو اس کا ذائقہ آپ کے موں میں ہونا اور ایسا لگنا کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے گھر والوں سے نفرت محسوس ہونا جبکہ آپ کی یا گھر والوں میں کوئی بات کوئی رنجش کوئی لڑائی نہ ہو لیکن پھر بھی گھر والوں سے نفرت محسوس ہونا جسم میں کمزوری ہونا جبکہ آپ کی ریپورٹ پلکل کلیر ہو اور ڈاکٹر کو آپ کی بیماری سمجھ نہ آ رہی ہو اور ہر ڈاکٹر کی اپنی اپنی رائے ہو لیکن کوئی بھی کنفرم آپ کی بیماری نہ بتا سکے قیمتی اشیاء کی چوری ہو جانا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلنا کہ آپ کی چیز کہاں گئی اور کبھی کبار وہ چیز ایک دم سامنے واپس آ جانا ازواجی زندگی میں ایک دم سے تقرار آ جانا عزیز دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا جادو ہاروت اور ماروت جو اللہ پاک نے فرشتے بھیجے تھے اس دور میں پہلا جادو ہوا اور پہلا جادو بھی ہزبنڈ وائف کی سیپریشن کے لیے ہی ہوا شوہر کا بیوی سے یا بیوی کا شوہر سے نفرت کرنا شروع ہو جانا روز لڑائے جھگرے شروع ہو جانا مار پیٹ ہونا عورت کا حمل میں بچہ ہتم ہو جانا یا بچہ ہونا ہی نہیں اور اگر بچہ ہو بھی جائے تو وہ چالیس دن کے اندر اندر مر جانا اور آپ کی ریپورٹس بلکل کلیر ہونا ڈاکٹر آپ کی ریپورٹس بلکل کلیر دے لیکن پھر بھی بچہ نہ ہونا جنگلی جانور دیکھنا اور ایک بار نہیں بار بار دیکھنا ہاپ میں جنگلی جانور دیکھنا گوشت دیکھنا اور کمروں میں یا گھر میں پھلوں کی یا گوشت کی یا کسی چیز کی خوشبو محسوس کرنا نیند میں رونا اور ایسا محسوس ہونا کہ آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور جب آپ اٹھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو موجود ہوں آوازیں سنائی دینا اور ایسا محسوس ہونا کہ آپ کے کمرے میں یا آپ کے پلنگ پہ یا آپ کے ساتھ کوئی چیز موجود ہے کسی کو اپنے ساتھ محسوس کرنا اپنا پیچھا کرتے ہوئے محسوس کرنا یعنی آپ کبھی بھی کہیں بھی جائیں آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی موجود ہے آپ کا کوئی پیچھا کر رہا ہے ڈرامنی شکلیں دیکھنا اپنے ہی گھر کے کمروں میں جاتے ہوئے ڈر لگنا نیند کا نہ آنا جب آپ سونے لگیں آپ کو ڈر محسوس ہونا اور ایسا لگنا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس ڈر کے مارے آپ کی نیند نہ آنا ویران جگہ پہ خود کو دیکھنا سوتے ہوئے ہاپ میں اور ایسا لگنا کہ کوئی چیز آپ کا پیچھا کر رہی ہو اور آپ اس سے بھاگ رہے ہو اور جب آپ اس چیز کو رکھ کے دیکھیں تو وہ کچھ حطرناک یا کچھ ڈرانویں شکل اپنا لے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر جانا اور وہ غصہ اتنا شدید ہونا کہ لڑائی بڑھتی جانا سر، سینے، کندے، کمر میں بہت بوجھ محسوس ہونا ایسا لگنا کہ آپ نے بہت بھاری کوئی چیز اٹھائی یا آپ کا کوئی مسئل پل ہو گیا جبکہ آپ کی رپورٹس بلکل کلیر ہوں نماز، قرآن، ذکر سے لگنا، سوئی یا کسی چیز کا چوبنا یا لگنا محسوس ہونا اور ایسا لگنا کہ آپ کو بار بار آپ کے جسم میں سوئیاں چوب رہی ہیں مریض کی بیماری نامعلوم ہونا ڈاکٹروں کی رپورٹس کلیر ہونا رشتے نہ آنا، اولاد کی بندش ہونا میاں بیوی کے اندر ناچاکی سٹارٹ ہو جانا عزیز دوستو یہ تمام نشانیاں کالے جادو کی ہیں اور آپ میں اگر یہ نشانیاں ستر فیصد تک بار بار ظاہر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ کالا جادو ہوا ہے عزیز دوستو جب کوئی شخص دوسرے شخص سے جیلسی فیل کرتا ہے یا اس کی خوشی اس سے برداشت نہیں ہوتی یا اپنے اللہ کے دیئے ہوئے پہ ناشکری کرتا ہے تو وہ جادو کی مدد لیتا ہے اور وہ جادو گر کے پاس جاتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جادو کرنے والا برائے راست شیطان سے یا شیطان کے بچوں سے مدد لیتا ہے اپنی تمام ذریعات پوری کروانے کی عزیز دوستو جو جادو گر ہوتا ہے وہ اپنا ضمیر اپنا سب کچھ شیطان کی راہ میں بیٹ چکا ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا انسان جنات کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہے کیونکہ انسان نہ ہی تیز دھوڑ سکتا ہے نہ ہی اچھا اڑ سکتا ہے نہ ہی اچھا دھوڑ سکتا ہے نہ ہی اچھا تہر سکتا ہے ان تمام معاملات میں جنات انسان سے بہت اچھے ہیں لیکن اللہ پاک نے انسان کو اکل عطا فرمائی جس کی وجہ سے انسان نے ایسے ایسے علات بنائے ایسے ایسے انسٹرومنٹ بنائے کہ وہ اچھا اڑ بھی سکتا ہے اچھا چل بھی سکتا ہے اچھا دیکھ بھی سکتا ہے اور اچھا تہر بھی سکتا ہے عزیز دوستو ویسے تو ہماری بہت سی بہنیں اور بھائی زیادہ تر بہنیں اپنے کالے جادو کے علاج کے لیے یا کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں جن کی حل کے لیے وہ بڑے بڑے عالم یا عامل کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ جادوگر ہے یا نہیں تو اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ جادوگر سب سے پہلے آپ سے آپ کا اور آپ کی ماں کا نام پوچھے گا آپ سے آپ کے کپڑے مانگے گا جس پہ پسینہ آپ کا لگا ہو آپ سے جانور مانگے گا قربانی کے لیے جیسے کالا کھوہ کالا بکرا کالا مرگ اللو اس طرح کے جانور مانگے گا آپ کو ایسے تعویز دے گا جو کہ باکسز کے اندر کچھ نمبرز کے ساتھ آیات لکھی ہوں گی عزیز دوستو ویسے تو دیکھنے میں وہ قرآنی آیات لگ رہی ہوں گی لیکن اس نے اس کے اندر کچھ نہ کچھ توڑ موڑ کیا ہوگا کیونکہ ہم لوگ عالم یا حافظ تو ہیں نہیں کہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ آیت کس چیز کے بارے میں اس نے لکھی ہے اور اس میں کیا کمی ہے آپ کو قرآن پاک کا دم کرے گا اور وہ دم ایسا کرے گا کہ سٹارٹنگ جب وہ سورت کی کرے گا تو وہ سٹارٹ تو سورت کا کرے گا لیکن بیچ میں وہ چپ ہو جائے گا اور وہ اپنے صرف ہونٹ ہلاتا رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ تب شیطان کی عبادت کر رہا ہو اور آپ کو ایسے تعویز دے دے گا کہ آپ نے اس کو فلان جگہ پہ دفن کرنا ہے اور فلان ٹائم پہ اس کو آپ نے جلانا ہے اور اس کو فلان جگہ پہ آپ نے پھینک دینا ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اور جب بھی وہ آپ کو تعویز یا کوئی چیز دے گا تو سب سے پہلے آپ کو یہی بولے گا کہ اس کو آپ نے اوپن نہیں کرنا ورنہ یہ کلام اٹ جائے گا ہتم ہو جائے گا اور آپ کو ایسے تعویز بھی دے دے گا جو آپ نے ہر وقت گلے میں پہننے ہیں یا دیواروں پہ لگا لینے ہیں جادوگر آپ کو اکیلا رہنے پہ مجبور کرے گا یعنی وہ آپ کو بولے گا آپ ایک یا دو دن تک کمرے میں اکیلے رہیں یا پانی سے ایک سے دو دن تک پانی سے دور رہیں اگر کوئی شخص آپ کو بولے کہ آپ پانی سے دور رہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ پہ کرسچن جن کے ذریعے حملہ کروا رہا ہے کچھ عامل یہ شخص ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کا پاسٹ بلکل ایکوریٹ بتا دیتے ہیں جو کہ میرے اپنے دوست کے ساتھ ہو چکا ہے وہ جیلم گیا تو وہاں پہ ایک شخص تھا جو ہاتھ دیکھتا تھا تو اس نے بھی اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کو اس نے تمام پاسٹ اس کے دوستوں کے نام کے ساتھ بتایا جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے بولا یار فلاں بندہ تو بہت اچھا ہے اس نے تو میرے پاسٹ کے بارے میں ایک ایک بات بتا دی مجھے تو میرے اس نے تمام لوگوں رشتہ داروں کے نام تک بتا دیئے تو عزیز دوستو یاد رکھیں جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دو فرشتے لگا دیتا ہے کرامن کاتبین اور شیطان اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتا ہے جس کو کرین کہتے ہیں یہ کرین ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے اور آپ کو گناہوں کی طرف راگب کرتا ہے تاکہ آپ نیک انسان نہ بنے جب تک آپ زندہ رہتے ہیں یہ کرین آپ کے ساتھ رہتا ہے اور جو جادوگر ہوتا ہے وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے اور کرین بھی ایک شیطان کا ساتھی ہے تو جب آپ کسی جادوگر کے پانس جاتے ہیں تو یہ کرین تمام آپ کی انفرمیشن اس شخص کو دے دیتا ہے تو وہ آپ کا پانس آپ کو بہت صاف الفاظ میں بتا سکتا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کالا جادو جو ہوا ہے یا جو آپ کو کالا جادو کھلایا گیا ہے یا آپ کے گھر میں اگر کالا جادو ہے وہ کیسے ہتم ہو تو آپ نے صورہ بکرہ کی تلاوت گھر میں ریکارڈنگ کے طور پر لگانی ہے اور وہ ریکارڈنگ ایسے چلے کہ اس کی آواز تمام کمروں تک پہنچ جائے وہ ریکارڈنگ آپ موبائل میں بھی چلا سکتے ہیں لیپ ٹاپ میں بھی چلا سکتے ہیں یا کسی بھی چیز میں چلا سکتے ہیں اور ساتھ آپ صورہ بکرہ کی تلاوت بھی شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ وہ ایک دن کے اندر آپ دس بار صورہ بکرہ کی تلاوت کر لیں اور ایک پانی کے اوپر اس کو دم کر دیں اور وہ پانی نہار مو یعنی حالی پیٹ آپ پی لیں تو جب آپ کو پشاب آئے گا تو آپ کے اندر کا تمام جادو ختم ہو جائے گا اور وہی پانی اگر آپ کمروں میں چھڑک دیں گے تو آپ پہ گھر پہ بھی جو جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا عزیز دوستوں صورہ بکرہ کی تلاوت ریکارڈنگ پہ ضرور سنیں اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جس گھر میں صورہ بکرہ پڑھی یا سنی جائے اس گھر میں چوبیس گھنٹے تک شیطان انٹر نہیں ہو سکتا اور جس گھر میں شیطان انٹر ہو ہی نہیں سکتا اس گھر میں جادو کیسے چل سکتا ہے تو عزیز دوستو اپنے دماغ میں یہ بات بلکل کلیر رکھیں کہ اگر کوئی شخص بظاہر جتنا بھی وہ نیک یا مومن لگے اور آپ کو بولے کہ میں جنات کے ذریعے آپ کی مدد کر سکتا ہوں میرے پاس صفید جادو ہے تو عزیز دوستو یاد رکھیں کہ جنات کبھی بھی مسلمان کے قبضے میں نہیں آتے اور نہ ہی مومن کبھی بھی جنات کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے تو یاد رکھیں جو شخص جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے وہ دونوں شرک کرتے ہیں اور شرک کفر کی طرف لے کے جاتا ہے اور کفر آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا کیونکہ اگر موکل یا جنات کے ذریعے کچھ حل ہو سکتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موکل یا جنات کے ذریعے ہی کام لیتے یہ جادو سے یا ان فیک عامل سے بابوں سے آپ لوگ جتنا دور رہیں گے اتنا خوش رہیں گے اتنا دین کے قریب رہیں گے عزیز دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ٹرو اسلامیک انفو کے پیج کو ضرور سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی بات کرنے کی اور حق بعد پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارے کشمیر کے بھائیوں پہ اپنا حسوسی رحم فرمائے آمین اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی